ہائے ہلو اینڈ ویڈیو کے ساتھ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو مجھے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی ویل سی میڈیا پلیئر جو ہے اس پہ کمپلیٹ ریویو دو تو آج میں حاضر ہو گیا ہوں ایک اور نئے ریویو کے ساتھ تو دوستو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ویل سی میڈیا پلیئر کھول کے بیٹھا ہوں اور ویسے جیسے دیکھا جائے تو یہ کافی مشہور پلیئر ہے اور دنیا میں تقریباً کافی سے لوگ اسے ہی use کرتے ہیں تو دوستو اس کی وائس آفر اور اس کے فیچرز کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم میں نے ایک ویڈیو یہاں پر سلیکٹ کر لیا ہے اب میں اس ویڈیو کو پلیئ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس کی کیا حالات ہیں تو دوستو یہ میں نے پلیئ کر لی تو دوستو آم جو پلیئر ہوتے ہیں ان کے والیوم ہوتی ہے ہنڈرڈ تک تو اس کی جو والیوم ہے وہ جاتی ہے تقریباً 200 تک تو دوستو شاید اگر میں والیوم 200 تک کروں تو آپ کو میری آواز نہ آئے تو دوستو ابھی میں اپنی چونچ بند کر لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا والیوم کہاں تک جاتا ہے ہاں تو دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک سر تھے اور وہ بھی کہتے تھے کہ ایک پین ملتا تھا جو ٹو ٹپس میں بند ہوتا تھا تو یہ بھی ویسا ہی ہے اس کو ایک بار اوپر سلائڈ کریں گے تو والیوم 100 تک جائے گا اور پھر چھوڑ کے پھر ایک اور بار سے اوپر کی طرف سلائڈ کریں گے تو والیوم 200 تک چلا جاتا ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا اس کا پہلا فیچر تو دوسرے فیچر کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر سکرین روٹیشن ہے یہ تو سب کو پتا ہے یہ پاس کا بٹن ہے تو اس کا کچھ اس کا خود مجھے حاصل یہاں پر ایک آپشن ہے اس کا مجھے حاصل کچھ کچھ بھی پتا نہیں ہے تو دوستو دیکھتے ہیں یہ کیا اس پر کلک کرتا ہوں میں اچھا یہ بھی اس کا ڈاؤنلوڈ سبٹائٹل فائل آڈیو ڈیلے آڈیو ٹریک تو دوستو یہ ہمیں آڈیو ٹریک جو ہے وہ جو ٹریک اس پہ لگی ہوتی ہے جو ویڈیو پہ ٹریک پلے ہوا ہوتا ہے اس کے چینج کرنے کے لیے اتمال ہوتا ہے ویڈیو ڈیلے اس کا مجھے بھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کے بعد یہ جو تیسرے نمبر کا آپشن ہے سلیکٹ سبٹائٹل فائل تو دوستو جو سبٹائٹل ہوتا ہے ویڈیو کا اس کی جو اگر کوئی اور فائل ہے آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کی ہے تو آپ وہاں سے کوئی اور سبٹائٹل فائل بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آخری آپشن ہے ڈاؤنلوڈ سبٹائٹل تو دوستو ڈاؤنلوڈ سبٹائٹل شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے مزید فیچر تو یہ تین دوٹس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کھلتے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے سلیپ ٹائمر دوستو سلیپ ٹائمر ہمیں مدد کرتا ہے سمجھو کہ اگر ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آڈیو پلے کیا ہے تو آڈیو پلے کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں تو ویڈیو پورا رات چالو رہتا ہے اور جو آڈیو یا ویڈیو وہ چلتا رہتا ہے پوری رات تو اگر ہمیں ٹائمر لگا لیتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم پہ رک جاتا ہے تو پلے بیک سپیڈ یہ ویڈیو کی سپیڈ پہ ڈیپنٹ کرتا ہے آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ کم کرنا چاہتے ہیں جمپ ٹو ٹائم تو جمپ ٹو ٹائم اگر آپ مووی دیکھ رہے ہیں اور مووی جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی اگر وہ آپ کی ریسنٹ سے کلیر ہو چکی ہے تو آپ یہاں سے جمپ ٹو ٹائم وہ ٹائم آپ وہاں انٹر کر کے تو آپ اس ٹائم سے ویڈیو دیکھنا شروع جاتے ہیں اس کے بعد ایکویلائزر ایکویلائزر کا اپشن آجاتا ہے ایکویلائزر کو دوستو ہر کسی کو پتا ہوگا کہ ایکویلائزر کیا چیز ہوتی ہے تو ایکویلائزر سے ہمیں بدر چل جاتا ہے کہ نام سے ہی بدر چل جاتا ہے کہ ایکویلائزر کیا چیز پاپ پلیئر پاپ پلیئر کے بارے میں اس کا مجھے خود کچھ اندازہ نہیں ہے تو پلی ایز آڈیو یہ میں نے چھوڑ دیا سوری پلی ایز آڈیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آڈیو صرف آڈیو ہی پلی کریں کوئی اور چیز پلی نہ ہو ویڈیو پلی نہ ہو صرف آڈیو پلی ہو ری سائز ری سائز مطلب جو ویڈیو کی سائزنگ اگر آپ بڑھا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں فٹ فٹ ٹو سکرین سینٹر اس طرح کی جو ری سائزنگ آپشنز ہوتے ہیں ریپیٹ موڈ ریپیٹ موڈ میں ایسا ہوتا ہے دوستو کہ ریپیٹ موڈ میں اگر آپ ایک ویڈیو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں یا بار بار پلی کرنا چاہتے ہیں ایک سونگ کو تو آپ ریپیٹ موڈ پلی لسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ کی کوئی پلی لسٹ ہے اور آپ اس میں اس ویڈیو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا آڈیو کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آج کے لیے اتنا ہی تھا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹس میں بتائیے کہ میں آگے کس چیز کیا ریویو دوں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی